اور جو پابندیاں آیت کی جا رہی ہیں وہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہونی چاہیے چنانچہ عجیب اتفاق کی بات ہے ہم نے جو بعض آیات پہلے اپنے پیٹیشن میں کوٹ کی تھی اس میں ایک بنیادی آیت ہم نے یہ کوٹ کی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم کے کچھ تعاون کی بنیادیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے رسول کریم کو اس زمانے کے مشرقین نے کہا اچھا کچھ تم ہمارے خداوں کی عبادت کرلو کچھ ہمارے تو خدا کی عبادت کرلیں رسول کریم کہ یہ نہیں تعاون ہوتا تعاون یہ ہوتا ہے ایسی بات پر آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں یہ نہیں کہ میں بھی اپنے مذہب کے خلاف عمل کروں اور تم بھی اپنے مذہب کے خلاف عمل کروں تو خیر ہم نے وہ آیت اٹھائی کہ تعاونو للبرر والتقوی کہ جو باتیں نیکی کی تقوی کی ہیں ان کے اوپر تعاون ہونا چاہیے غیر مسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر آزان دینا کوئی نیکی کی بات ہے تو اس پر تو تعاون ہونا چاہیے اگر نماز پڑھنا کوئی نیکی کی بات ہے تو اس پر تو تعاون ہونا چاہیے جب ہم اس کا مطالعہ کرنے لگے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ آیت نکالی زیادتی کی اوپر گناہ کی اوپر تعاون نہیں ہونا چاہیے نیکی کی اوپر تعاون ہونا چاہیے تو آیت جو شروع وہاں سے ہوئی لا تحلو شائر اللہ وہ سورہ مائدہ کی مشروع کی آیات ہیں اس میں جب میں نے دیکھا لا تحلو شائر اللہ تو جس وقت میں نے پٹیشن دراف کی ہمارے ذہن میں آیت نہیں تھی آیت کا حصہ نہیں تھا تو لا تحلو شائر اللہ کی جب ہم نے تفسیر دیکھی تو اس میں جو اس کی شان نزول ملی وہ یہ ملی کہ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد حج جب آیا تو مشرقین مکہ بھی اپنے پرانے طریقے سے اپنے وہ بیلوں کے اوپر گھنٹیاں باندے ہوئے ان کو حج کرنے کے لئے چل پڑے صحابہ نے کہا ہمیں انہوں نے حج سے روکا ہوا تھا اب ہم آگئے ہیں تو یہ مشرقانہ طریقے سے حج کیسے کریں گے ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے تو شان نزول کی کتابوں میں لکھا ہے اور یہ بہت متفقہ بات ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لا تحلو شاعر اللہ اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہیں ان کو حلال مت کرو ان کی بے حرمتی مت کرو اس کے آگے ہم نے تفصیل پڑھنی شروع کی تو یہ نکلا کہ اس وقت آیت نازل ہوئی اور حضور نے پھر ان کو نہیں روکا وہ ان کو اپنے طریقے سے حج کرنے دیا اچھا یہ جب ہم آگے پڑھتے پڑھتے جب مختلف تفصیلیں نکالیں وہ سارے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے کہ اگر کسی مسلمان کی اور کسی مشرق کی یا غیر مسلم کی کوئی بات کوئی شاعر جو ہیں مشترک ہیں ان سے تو اب نہیں روک سکتے یہ آیت بتاتی ہے چنانچہ جب میں نے وہ نکالی تفسیر تو محدودی صاحب کی تفسیر بھی میں نے بیش کی پرانی عربی تفاصیر بھی میرا طریقہ یہ تھا کہ میں تقریباً بارہ تفاصیر ہر آیت کی بارے میں پیش کرتا تھا متقدمین میں سے تفسیر کبیر رازی اور جساس وغیرہ اور ان کی جو تھی فیضلال القرآن اور تفسیر المنار یہ ساری تفسیر پیش کرتا تھا اردو تفسیر میں سے میں بعض تفسیر محدودی صاحب کی اور بعض دوسری تفسیر پیش کرتا تھا تو جب محدودی صاحب کی تفسیر نکالی تو اس میں یہ لکھا کہ انہوں نے محدودی صاحب نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی قدر مشترک ہے تو اس میں نہیں روکنا چاہیے اگر وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا اور وہ جو ادھر جج بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اس وقت وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو اپیلیٹ بینچ تھا شریعت کورٹ میں اس کے ججتے پیر کرمشاہ ان کی تفسیر ہے زیاء القرآن اچھی تفسیر ہے میں نے پڑھی ہے اس تفسیر کو جب میں نے آیت نکالی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ مشرک ہے لیکن ہمارے گھر کے قصد سے چلا ہے تم اس کو مت روکو تو اتنا بھرپور استدلال خدا کے فضل سے ہوا کہ یہ آپ نے